بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عرضو تھی اور وہ تمام کے تمام اہداف کے جن کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ان اہداف تک پہنچانے کے لیے اس کربلا کے واقعہ اور اس تحریک کا بہت بڑا کردار ہے اس کے مختلف پہلو ہیں اور اس کے مختلف مقامات ہیں ایک کربلا امام حسین علیہ السلام کے جو آشور کے دن تک امام کی رہبری میں اور امام کے سائے میں اور امام کے اس ذات کی موجودگی میں وہ حرکت اور وہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور اسی طرح سے ایک تحریک کے جو امام حسین علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے بعد ہے جس میں امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے کردار ادا کیا اور انسانیت اور بشریت کو مقاومت استقامت اور ان اہداف عالیہ تک جہاں تک امام حسین علیہ السلام ہمیں پہنچانا چاہتے تھے وہاں تک پہنچایا اسی لیے اس واقعے کی مناسبت سے اور اس امام عظیم کی جو مقام ہے اس کی زیارت اور ان کی شخصیت کو محور قرار دینا تمام انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے کربلا کے بعد عربعین حسینی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور مومن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مومن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو عربعین میں انجام دے یہاں پہ بہت ہی سوالات اٹھتے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیوں زیارت بلاخر ہے کیوں اور اس کی اس قدر اہمیت کیوں زیادہ ہے آج اسی موضوع پہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور اسی طرح سے دیگر آئم اعتحار علیہ السلام کی زیارت کا فلسفہ کیا ہے اور اس زیارت سے ہمیں کیا فائدہ پہنچنے والا ہے آیا یہ اس گزشتہ تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو گزر چکی یا نہیں جب ہم زیارت کرتے ہیں یا زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہمارے آئندہ کے لیے اور تاریخ سازی کے لیے بھی یہ ضروری ہے آیا صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام جو 61 ہجری میں شہید ہوئے وہ ہمارے امام ہیں یا وہ امام کے جو ہماری آئندہ زندگی کے لیے اور ہمارے جو وقت کے امام ہیں ان کے لیے اس زیارت کا کیا کردار ہے انہی سوالات پہ آج ہم لوگ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجرت الاسلام والمسلمین جناب آغا سید زیغم رزوی صاحب قبلہ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان ایام اربعین کی مناسبت سے آپ کو حدیعہ تسلیت پیش کرتے ہیں اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انعیت کیا اور آپ اس پروگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ آغا آپ کا کہ آپ نے پہلی بات تو مجھے پروگرام میں مدعو کیا اور دوسرا یہ کہ اس قدر اہم موضوع کو آپ نے موضوع بحث آج قرار دیا ہے کہ یقیناً ایام اربعین بھی ہیں اور مومنین متوجہ بھی ہیں اور اس دوران آپ نے اس پروگرام کو رکھا کہ جو کہ زیارت اربعین اور فلسفہ زیارت کے عنوان سے ہے تو یقیناً یہ خوش آئین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو اس وقت اس انداز سے پیش کرنا یقیناً اس کے اندر امام زمان کی تعاید حاصل ہے وگرنہ ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ہم یہ کام انجام دے سکیں بہت شکریہ قبلہ کہ اب دیکھئے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پروانوار لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس قدر جو آثار ہیں پوری دنیا کے اندر اس کے مترتب ہو رہے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلی جو چیز ہمارے ذہن میں اور ہمارے ناظرین کو جس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور تفکر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو زیارت ہے اس کا فلسفہ کیا ہے یعنی اس کے اغراض کیا ہیں مقاصد کیا ہیں اس کے اسرار کیا ہیں اس فلسفہ کی اوپر تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیے گا تاکہ ہم لوگ اپنی بحث کو آگے لے کے بڑھ سکیں بہت اچھا سوال آگا آپ نے کیا اور بہت بنیادی سوال ہے اس سوال کے جواب کے لیے میں اپنے سامعین کو ایک روایت حدیہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے مثلاً کامل و دیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے بہار میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ وارد ہوئی ہے اور نہ فقط یہ بلکہ اس سے متعلق اور بھی کئی روایات جو ہیں وہ ہمارے پاس ملتی ہیں جس میں زیارت کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا اسی طریقے سے حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی روایات کے ایک دو روایات چھوڑ کر جب ہم دوسری روایت کے طرف دیکھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ سات حج اور سات عمرہ مقبولہ اور ایک جگہ یہ بھی اضافت مل جاتی ہے کہ ایسا عمرہ کے جو رسول اللہ کے ساتھ کیا گیا ہو تو وہ اس انداز سے ثواب کا بیان ہو جاتا بات یہاں پر رکتی نہیں ہے پھر کہا جاتا ہے کہ جس نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی اقابر کی زیارت کی اس کو ستر حج اور ستر عمرہ مقبولہ کا ثواب مل گیا ہے جو کہ معیت رسول اللہ میں کیے گئے ہوں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمل سب نے ایک ہی انجام دیا ہے اور وہ ہے زیارت قبر حسین تو پھر یہ ثواب میں کمی اور زیادتی کیوں ہے کہیں ایک حج اور ایک عمرہ ہے کہیں سات حج اور سات عمرہ ہے کہیں ستر حج اور ستر عمرہ ہے تو یہ فرق کیوں ہے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب وہ جو ستر حج اور ستر عمرہ مقبولہ کا ہی ثواب مل رہا ہے کیا واقعیتا زیارت کا مقصد وہی ثواب لینا تھا اور خدا کا بھی مقصد وہی ثواب دینا تھا تو اس نے زیارت کو رکھا یہ دوسرا سوال ہم قائم کریں گے تو پہلے تو پہلے والے سوال کا ہی جواب اگر لے لیا تو دوسرا والا خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی عمل میں اللہ نے زیارت ثواب کو رکھا ہے تو یہ خود ایک قابل فکر ایک جگہ ہے محل ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آخر اس عمل میں ایسا کیا ہے کہ خدا ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے اس سے تو ثواب اگر رغبت کے لیے ہے تو اس نے رغبت دلا کر اس عمل سے قریب کیا تو یہ خود سوچنے کی جگہ ہے کہ آخر اس عمل میں ایسا کیا ہے کہ پروردگار عالم اتنا ثواب دے رہا ایک بات تو یہ ہو گئی اب ہم نے یہ دیکھا کہ ان تمام روایات میں ہم نے جب غور و غوث کیا کہ یہ کوئی ایٹی ایم مشین تو نہیں ہے کہ کیش آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کبھی کم نکلتا ہے کبھی زیادہ نکلتا ہے خدا کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے تو پھر یہ ظاہر کی جھولی میں کم کیوں آتا ہے کبھی زیادہ کیوں آتا ہے تو اس میں ہمیں ایک روایت ملی اور وہ روایت بہت گہری روایت ہے چھتے امام روایت فرماتے ہیں کہ منظار قبر الحسین علیہ السلام اب جو امام نے کنڈیشن لگائی ہے جس کو عموماً نیچے اسٹار بنا کے آپ لکھیں کنڈیشن سپلائے تو وہ کنڈیشن امام نے بیان فرمائی کہ عارفاً بے حق تھی اب کہتے ہیں کہ جس کسی نے امام حسین کی تابر کی زیارت کی عارفاً بے حق تھی یہ جو امام نے قید لگائی ہے گویا ہر زیارت کرنے والا گویا قبر کو دیکھ تو رہا ہوتا ہے اس جگہ تک پہنچ تو جاتا ہے لیکن اس کے حق کو نہیں پہچانتا اب اگر اس کے حق کو نہیں پہچانتا تو بس وہ مسافر ہوا ہے گیا اور واپس آ گیا لیکن زیارت نہیں ہوئی اور وہ سواب جو پروردگار نے رکھا وہ نہ مل سکا ہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنے حق کو پہچانتا ہے تو جس قدر آپ حق پہچانتے رہتے ہیں اتنی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی سواب آپ کے پاس رکھ دیا جاتا تو اب سوال یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو ایک کسی کو سات کسی کو ستر کیوں بلکہ یہ سوال ادھر لوٹ جائے گا کہ آپ اپنا دامن ہی ایک حج کا پھیلا رہے ہیں تو ایک حج دے رہے ہیں آپ دامن سات حج کا پھیلائیں گے سات حج مل جائیں گے ارے ستر کیا آپ ایک سو ستر حج کا دامن پھیلائیے آپ کو اتنا مل جائے گا یعنی یہ معرفت کا درجہ ہے آنے والے سب ہیں لیکن سلمان سلمان ہیں ابو ذر ابو ذر ہیں تو کوئی اس انداز سے اگر آمادگی کے ساتھ آ رہا ہو تو یقیناً اس کا مطلب یہی کہ اس فلسفہ زیارت میں آئیمہ اتھار علیہم السلام اپنے ماننے والوں کو وہاں دیکھنا چاہ رہے جہاں اصلاً خدا انہیں دیکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا يَشَعَاللَّهِ کہ پروردگارِ عالم جس بندگی کی محراج پر آپ کو اور مجھے دیکھنا چاہتا ہے بے اینہی آئیمہ اتھار بھی یہی چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اندر موجود امراض کی تشخیص فرماتے ہیں اور ان صفات کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر آپ نے ذرا دھیان دیا اور انہیں آپ آج پر لے گئے تو یقیناً آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ایک درجے میں اگر ایک لفظ میں سمجھیں تو فلسفہ زیارت یہ نظر آتا ہے بہت اچھا بہت امدہ کہ بلا آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایک جو تقسیم ہے وہ آپ نے کی ہے کہ ایک در حقیقت جب ہم لوگ زیارت پر جاتے ہیں تو اس کے مختلف ارکان ہیں ایک جو رکن ہے یا ایک انصر ہے زیارت کا وہ در حقیقت وہ شخصیت ہے جس کی ہم زیارت کرنے کیلئے جا رہے ہیں جس کو ہم لوگ مزور کہہ سکتے ہیں اور ایک وہ کہ جو زیارت کرنے کیلئے جا رہا ہے اور جو قصف فیض کرنے کیلئے جا رہا ہے تو جو ظائر ہے یعنی اس زیارت کرنے والی کی جو زیارت کر رہا ہے یہ دو رکن ہیں اور تیسری وہ چیز کہ جہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ زیارت کریں گے مثلا جیسے ہم لوگ اماکن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ جا تو رہا ہے سفر تو کر رہا ہے تو ان کی ذرا توضیح فرمائیے گا اس کی تبعیم کیجئے گا بیان کیجئے گا کہ کیسے ان کو ہم لوگ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ان ارکان زیارت کو اگر ہم دیکھیں آپ کے توسط سے تمام سامعین تک اگر اس میں پہنچائیں تو اس کو ہمیں تھوڑا سا بہت ہی دقیق انداز سے دیکھنا ہوگا کہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو چار اناثر ہو سکتے ہیں یہ چار ارکان ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا تو یہی کہ اگر کوئی مومن زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے تو زیارت کا معنی عربی میں ملاقات ہوتا ہے یعنی وہ ملاقات پر جانا چاہ رہا ہے تو پھر یہ خود کون ہوا یہ ملاقاتی ہوا اور یہ ملاقات پر جا رہا ہے تو زیارت با عنوان ملاقات یہی پر میں اپنے سامعین کو یہ تذکر دینا چاہوں گا کہ خدا بھی کہتا ہے فَذَكِّرِنَّ فَعَدِذِكْرَا اگر تُبْ نَفَا بَخْشَائِتُو تم تذکر دیتے رہا کرو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ بخش ہے کہ جب ہم زیارت کو ملاقات کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ بات آیاں ہو جاتی ہے بیان ہو جاتی ہے کہ ملاقات پڑھی نہیں جاتی ہے ملاقات کی جاتی ہے مجلس کے اختتام پر زیارت پڑھنا نہ زیارت کرنا اسی طریقے سے نماز کے اختتام پر زیارت پڑھنا نہ زیارت کرنا یعنی تمہاری نماز ایسی نماز ہو کہ جب اس کی تمامیت کی منزل آئے تو تم اپنے امام زمان سے مل چکے ہو تمہاری مجلس ایسی ہونے چاہیے کہ جب وہ اپنی تمامیت کی منزل پر آئے تو تم اپنے امام زمان سے ملاقات کر چکے ہو یعنی جس پیچ پر تمہارا امام زمان ہے کیا تم بھی اسی پیچ پر آگئے ہو اگر نہیں آئے ہو تو ریکنسیڈر کرنا پڑھے گا کہ جو پڑھا تھا وہ نماز ہی پڑھی تھی یا کچھ اور پڑھا تھا اس لیے کہ نماز تو ختم ہی وہی پر ہو رہی کہ السلام علیکم یا آبا عبداللہ تو یقینا یہ ملاقات کے طور پر اب جب ہم ملاقات کے طور پر دیکھیں گے ان چیز کو تو ایک تو ہو گئی ملاقات یعنی زیارت اور جو جانے والا ہے وہ ہو گیا زائر تیسری چیز بھی اس میں بہت اہم ہے اور اس کو ہم کہیں گے مزار اب یہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی مزار کہتا ہوں تو وہاں ایک قبر آجاتی ہے گمبد آجاتا ہے مینار آجاتا ہے جبکہ مزار کا مطلب ہوتا ہے میٹنگ پلیس جس جگہ پر ملاقات ہونی ہے وہ مزار ہے تو ملاقاتی بھی ہو گیا ہے ملاقات کے لیے بھی جا رہا ہے جگہ بھی تیہ ہو گئی ہے لیکن یہ تمام کی تمام یہ تینوں اناثر یا تینوں ارکان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب تک کہ چوتھا نہیں ہوگا اور وہ ہے مزور جس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کیا اس سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اگر کوئی میٹنگ کال ہوتی ہے کسی ادارے میں تو اس میٹنگ کے لیے سب سے پہلے تو وینیو ہوتا ہے کہ کہاں جمع ہونا ہے پھر اس میٹنگ کے اندر کس کس نے شریک ہونا ہے تو یہ زائر ہو گئے وہاں ملنے والے جس جگہ پر میٹنگ ہو رہی ہے وینیو اس کو ہم نے مزار کہہ دیا اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد جب ہم پہنچ گئے اس جگہ کے اوپر مزار بھی ہو گیا ظاہر بھی ہو گیا اس میں اہم ترین شخص تو وہ ہے جو چیئر کر رہا ہے میٹنگ کو جس نے کال کی ہے جس کے سامنے ہم بیٹھیں اور وہ کون ہوگا وہ یقیناً مزہور ہوگا تو جب بیٹھیں گے تو کس لیے بیٹھیں گے تو کوئی ایجنڈا بھی ہوگا کوئی اہد و پیمان بھی ہوگا کوئی اپنی پروگریس بھی بتانی ہوگی کچھ نئے احکامات بھی لینے ہوں گے تو یہ تمام کے تمام اناثر اگر دیکھتے ہیں تو اس ملاقات کے اندر شامل ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جب جا رہے ہیں مزہور سے ملنے نہ کہ مزار سے ملنے میں جالیاں چوموں گا اس میں کوئی شک نہیں میں دروازہ بھی چوموں گا اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن اگر فقط دروازہ چوم کر واپس آؤں گا اور مزہور کو نظر انداز کر دوں گا تو پھر آگا یہ ملاقات نہ ہوئے دروازہ تبھی چوموں گا جب مزہور سے ملاقات ہو جائے دروازہ تبھی چوموں گا جب مزہور سے ملاقات ہو جائے اور وہ میری ملاقات پر خوش ہو جائے تو پھر یقینا میرے لئے یادگار بھی ہے توشہ آخرت بھی ہے لیکن پتا چلا مزہور ملنا ہی نہیں چاہ رہے مزہور تو ناراض ہے مجھ سے تو پھر اگر میں دروازہ چوم بھی لوں گا تو ان لوگوں کی طرح جو امام حسین علیہ السلام کا سینہ چوم رہے تھے اور الویدہ بھی کہہ رہے تھے یقیناً ان کو موقع ملا کے امام کی نصرت کرتے لیکن میرا تلوار لے لیجئے میرا گھوڑا لے لیجئے اور میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا امام کہیں ہمیں تمہاری ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اب اگر اس جوفی حضرات کے ساتھ اس انداز کے لوگوں تاریخ کے اندر تو ہمیں نظر آئے گا کہ امام علیہ السلام کو جو اصلاً چاہیے وہ ہم چاہیے وہ میں میرا نفس جو میں ہوں وہ خود میں اتنا اپنا نہیں ہوں جتنا امام زمان کا ہوں تو امام زمان تو مجھے وہاں دیکھنا چاہتے ہیں امام مجھے وہاں دیکھنا چاہتے تو ان چاروں اناثر کے اندر سب سے top priority کے اوپر مزور ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ مزور سے ملاقات کیسے ہوگی یہ ملاقات دو طرح سے ہو سکتی ہے یقیناً اس طرح سے ہو سکتی کہ کیونکہ آپ نے بہت خوبصورت یہاں پہ ایک بہت ہی حساس نکتے پہ آپ نے لاکھے جو ہے ہمیں کھڑا کر دیا کہ دیکھئے عموماً ہمارا جو تصور ہوتا ہے اور جو ہم لوگ مدنظر چیزیں ہوتی ہیں اس تقسیم بندی سے بہت چیزیں واضح ہوئیں کہ ہم لوگ جب ملاقات کیلئے جا رہے ہیں اور اس شخصیت کی اور اس امام کی ملاقات کیلئے جا رہے ہیں اور امام سے ملاقات در حقیقت اس امام کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہمارے مدنظر ہیں کہ وہ امام زندہ ہے ہائی ہے خدا کا نمائندہ ہے ان کمالات انسانی کے اوپر فائز ہے اور در حقیقت وہ آیا ہے کہ ہمیں ان راہوں پہ جو ہدایت کی راہیں ہیں جو کمال کی راہیں ہیں جو ترقی کی راہیں ہیں ان تک پہنچائے اور آر اف ان بحق کے ہی اگر ہم لوگ ہوں تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ایک جو چیز جو عموماً جس کے اوپر ہم لوگ بات نہیں کرتے یا نہیں ہو باتی یا ہم لوگ اس سے عموماً غفلت ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو زیارت کرنے والا ہے وہ کیسا ہو اور اس کے اندر کیسی خصوصیات پائی جاتی ہوں تاکہ وہ جو شخصیت ہے وہ مجھے ملاقات کی اجازت دے اور وہ میرے ساتھ ملاقات کرے اور میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو اس ظاہر کی در حقیقت جو خصوصیات ہیں کہ چونکہ آج ظاہرین امام مزین علیہ السلام پوری دنیا سے وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس ظاہر کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے ایک بار پھر آگا ہے اس میں یقیناً اصل چیز یہی ہے کہ جب کوئی ظاہر ملاقات کے لئے پہنچتا ہے اور تصور کریں کہ مزور بھی سامنے ہی موجود ہے تو وہ یہاں سے مزور کو دیکھ رہا اور جب مزور کو دیکھ رہا تو یقیناً مومن کی زبان بند ہو جاتی ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کلام کیسے شروع کرے اس کے اوپر ایک ایسی قیفیت تاری ہوتی ہے بہت سے مومنین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تو ایک فیرس بنا کے گئے تھے کہ یہ دعا مانگیں گے یہ دعا مانگیں گے لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی دعا نہیں آدھا رہی ہوتی یہاں تک کہ نوہ بغیرہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا پڑھیں کیا ہو بس آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس قسم کی قیفیت مومنین کے دل کی رہتی ہے تو زبان پر تو کوئی الفاظ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی نہیں آ پا رہے ہوتے تو یہ آئمہ اتھار علیہ السلام کا لطف ہے کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کی تربیت فرمائی کہ دیکھو جب تم اس انداز سے حرم معصوم میں آنا تو اس انداز سے ان سے گفتگو کرنا جیسے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں نا ایک سو چودہ صورتیں پربردگارِ عالم نے ہمیں دی تو اس میں سے ایک سو تیرہ کو ایک طرف کر دیجئے اور سورہ فاتحہ کو ایک طرف کر دیجئے تو گویا اس میں بھی ہمیں یہ اسلوب نظر آتا کہ وہ جو ایک سو تیرہ صورتیں ہیں اس میں تو پربردگار آپ سے بات کر رہا ہے اب وہ چاہتا یہ کہ میرا بندہ بھی مجھ سے بات کریں تو سورہ فاتحہ کو آپ کو دی دیا کہ لوگ اس طریقے سے ہم سے بات کر لیا کرو اسلوب سمجھا دیا تو بلکل اسی طریقے سے گویا زیارت ناموں کی صورت میں آئمہ نے ہمارے ہاتھوں میں میں کہتا ہوں یہ انہوں نے آئین زندگی پکڑا دیا اور پھر کہا ہے کہ اس طریقے سے تم ہم سے بات کرو تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم تم میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں ظاہران اس زیارت نامے میں ہمیں مزور کی صفات نظر آتی ہیں جو کہ یقیناً ہیں لیکن اہم یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں وہ تو وہاں ہیں اہم یہ ہے کہ کیا میں بھی ان تک پہنچ گیا ہوں یا نہیں پہنچا ہوں یہ زیادہ مہم ہے تو اہمہ اتھار علیہ السلام نے جو زیارت نامے ہمیں پکڑائے دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیں آئینہ پکڑایا اور کہا ہے کہ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو اور دیکھو کہ ہم تم میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہم تم میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا تم اپنے آپ میں دیکھتے ہو اور اس انداز سے انہوں نے وہ صفات ہمیں بیان فرمائیں انہی زیارت ناموں میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بیان کروں مثلا آج کل ایامِ اربعین کا موثم ہے اور لوگ اس اربعین کی زیارت پڑھ بھی رہے ہیں وہاں کر بھی رہے ہیں جسے ہم زیارت پڑھنا کہتے ہیں یہاں کے زبان میں تو اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے تو چلیے تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ ملاقات جو امام سے کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے تو آگا دو طرح کے طریقے ہیں ملاقات کے ایک تو یہ کے سامنے موجود ہے مذہور اور آپ بالمشافہ اس سے ملاقات کر رہے ایک یہ ہے کہ اس کا شخصیت نامہ کھول کر بیان کر دیا جائے اس کے اوصاف حمیدہ کو ایسا بیان کیا جائے کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں میں ان کو ایسے پہچانوں کہ جیسے وہ میرے نظروں کے سامنے آگئے تو ایک وجہ تو زیارت ناموں کی ہمیں یہ نظر آئی لیکن میرا موضوع میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اس طریقے سے بیان کروں میں اس کو یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ انہی زیارت ناموں میں جہاں مزور کی صفات نظر آ رہی وہیں زائر کی اپنی صفات بھی اوچ پر نظر آ رہی کہ میں مزور میں کیا دیکھنا چاہ رہا اور مزور زائر میں کیا دیکھنا چاہ رہا تو زائر کی صفات اگر ہم زیارتِ اربعین کے اندر خاص چونکہ اربعین کا ایام چل رہے ہیں ان میں ہم دیکھیں تو ہمیں چیدہ چیدہ بہت سی صفات نظر آتی ہیں مثلا اگر یہاں سے میں جتنا وقت ہمارے پاس میثر ہے انشاءاللہ جتنا بیان کر سکے بیان کریں گے بہت ہی اختصار کے ساتھ مثلا زیارت کے ابتدائی حصے کے اندر ہمیں ایک جملہ نظر آتا ہے اور اپنے سامعین کو بھی یہ بیان کرتا چلوں کہ صفات دو انداز سے بیان ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ نام لے کے امام کہیں ہم تم میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم تم میں یہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک یہ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ جانتے ہو جو ہمارا دشمن ہے اس میں یہ صفت ہے تو بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس میں یہ صفت ہے تو تم تو ہمارے دوست ہو تم میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے یعنی اب اگر دین کی بنیاد حل الدین اللہ الحب والبغد چھتے امام سے ہمیں یہ روایت ملی یا واقعہ طویل ہے میں نے فقط درمیان سے ٹکڑا نکالا کہ کہنے والے نے کہا تھا میں بیان کر دوں چلے اب زبان پر آ گیا ہے وہ بڑا مشقت اٹھا کر آیا تھا پیر زخمی تھے آ کر چھتے امام کی زیادہ خوراسان سے آیا تھا مدینہ آیا ہے ملنے کے لئے تو یقیناً زخمی ہے درد بھی ہو رہا تو امام نے اس کے چہرے کو دیکھا کہا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اگر کہے کہ نہیں ہو رہی تو جھوٹ ہے ہو رہی تھی تو اس نے بیان کیسے کیا کہا مولا تکلیف تو ہے لیکن جو آپ کی زیارت میں جو لطف ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں آپ کی محبت کے آگے یہ تکلیف کچھ نہیں تو امام نے یہ سننے کے بعد جواب دیا کہ حل الدین اللہ الحب والبغض کیا دین حب اور بغض کے علاوہ بھی کچھ ہے یہی دین ہے یعنی محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے حب اور ان کے دشمنوں سے بغض اس کو اگر دین کو سمیٹ دیں تو اسی کا نام دین قرار پائے گا تو امام علیہ السلام نے اپنے دشمن کی صفات اگر بیان کی تو یقینا یہ وہ ہیں جس سے مجھے بیزار اختیار کرنی ہے جس سے مجھے بغض رکھنا ہے اور امام علیہ السلام نے جو صفت مجھ میں دیکھنا چاہیی اس سے مجھے حب رکھنا ہے تو حل الدین اللہ الحب والبغض اب یہاں پر امام نے بیان فرمایا مثلا جب ہم زیارتِ عربعین پہ دیکھتے ہیں تو ابتدائی حصے میں ہمیں جملہ نظر آتا کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا پروردگارِ عالم نے آپ کو امامت پر کیوں مبوض فرمایا کس لیے منتخب فرمایا تو اس کی علت بیان ہوئی کہ لَيَسْتَنْقِذَ عَبَوْدَكَ مِنَ الْجَهَوْلَةِ وَحَيْرَتِ الدَّلَالَةِ کہ اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو نکال لیں بندوں کو نجات دلائیں گمراہی کی پریشانیوں سے نادانی اور گمراہی کی پریشانیوں سے اس کا مطلب کہ جو ظاہر امام سے ملاقات کرنے آیا ہے اس کے اندر یہ دو صفات نہیں ہونی چاہیے نادانی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اس کے اندر پریشانی نہیں ہونی چاہیے اتمنان ہونا چاہیے لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نہ خوف ہونا چاہیے نہ یحزنون نہ غزن ہونا چاہیے اتمنان کے عالم میں ہونا چاہیے اسی لیے مومنین کی صفات بھی پروردگارِ عالم نے جہاں قرآنِ قریب میں بیان فرمائی قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون تو جو مومنین فلاح پانے والے ہیں کیوں فلاح پانے والے ہیں کہا ہے اس لیے کہ نہ خوف ان کے اوپر ہے نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم ہے اور اگر غور کریں ہم سافٹ سکل ٹریننگز وغیرہ تو لیتے ہی ہیں کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انزائیٹی انسان میں ذرا پریشر میں آ جاتا ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے اس کو ڈپریشن میں جب وہ ڈپریس ہو جاتا ہے تو وہ بہت سے کام صحیح نہیں کر پاتا اس لیے کہ پریشانی کے عالم میں کرتا ہے اس لیے کہ خوف کے عالم میں کرتا ہے تو اگر پیس آف مائنڈ میں وہ کام کرے گا تو یقینا کامیابی ہی کامیابی ہوگی مومن کو خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے تو جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو وہ مخلوق کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے اسی طریقے سے غم نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا کوئی چھٹ نہیں رہا ہے وہ جو ملنے والا ہے وہ بہت بلند ہے اس سے جو چھٹ رہا ہے تو اسے کوئی غم بھی نہیں ہوتا تو بالکل اسی طریقے سے انسان اگر اس طریقے سے آئے میں ادھار علیہ السلام کی طرف نظر کرتا ہے تو پہلی چیز جو نکل جاتی ہے وہ نادانی نکل جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اب الفاضل کی زیارت کی تھی تو ان کو بھی دیکھ کر یا ان کی طرف متوجہ ہو کے جو پہلی صفت بیان کی تو وہ بھی بہت سننے والی ہے اس سے متعلق ہے یہ کونسی صفت ہے باریک بین تھے یعنی امام اپنے ناصر میں جو چیز دیکھنا چاہتا ہے باریک بین ہی دیکھنا چاہتا ہے جب انسان باریک بین ہوتا ہے تو وہ دور حاضر کے فتنوں سے لڑنے کی استعداد پیدا کرتا ہے اس کو مشخص ہو جاتا ہے کہ سامنے مقدس نمہ اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے چھپا ہوا مکرو چہرہ وہ دیکھ لیتا ہے اتنا باریک بین ہوتا ہے دھوکہ نہیں کھاتا نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی تاغوت سے دھوکہ کھاتا ہے تو یہ صفت بہت اہم ہے آپ جتنے جنگجو ہوں جتنے شجا ہوں جتنے ہی آپ کے اندر سخاوت بھی بھری ہوئی ہو لیکن اگر آپ باریک بین نہیں ہیں تو آپ دو منٹ میں دھوکہ کھا جائیں گے اور امام علیہ السلام کے لشکر میں نادان دوست کا کردار ادا کر رہے ہوں گے امام کو نہ دانا دشمن چاہیے نہ امام کو نادان دوست چاہیے تو امام کو اپنے نافذ البصیرہ انصار چاہیے تو کہا جہالت نہیں ہوتی اور زلالت گمراہی کی زلالت نہیں ہوتی دوسری صفت ہمیں امام کی نظر جو امام زائر میں نظر آتی ہے اس زیارت عربین میں وَقَدْ تَوَاظَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنِيَا یعنی وہ لوگ کے جو مقابلے پر امام کے آگئے تھے جن لوگوں نے امام علیہ السلام پر ظلم کیا تھا کیوں کیا تھا کہا اس لیے کہ دنیا نے انہیں مغرور بنا دیا تھا یہ دیکھئے دوسری صفت نظر آگئی یعنی کہ اگر دنیا کسی کو مغرور بنا دے تو وہ ہر کام کرنے پر آ جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے امام زمان پر ظلم بھی کر لیتا ہے تو امام زائر کے اندر یہ اتنی خطرناک صفت نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ اگر دنیا کے غرور میں آگئے تو پھر تم تو ہم ہی پر ظلم کرنے شروع کر دوگے اس لیے میرے مولا نے فرمایا تھا یا دنیا غری غیری اے دنیا ہمارے غیر کو دھوکہ دے یعنی ہمارے غیر کو دے یعنی میں اور میرے ماننے والے یہ تیرے دھوکے میں نہیں آنے والے اس لیے کہ یہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں اس کی پستی کو جانتے ہیں تو یہ صفت بھی ظاہر کے اندر بدرجہ اتم ہونی چاہیے تیسری صفت جو ہمیں نظر آتی اور وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو امام کے مقابلے پر آئے ان میں ایک اور صفت امام نے اشارہ فرمائی یہ بڑی خطرناک چیز ہے جنہوں نے اپنی جانیں معمولی چیز کے بدلے بیج دیں یعنی انسان اپنی جان کی قیمت اگر لگائے تو معمولی چیز پہ نہ بیج دے بلکہ مولا علی علیہ السلام کا وہ قول سامنے رکھے کہ اے انسان تیرے جان کی کم سے کم قیمت جنت ہے اسے کم پر فروخت نہ کرنا خیال رہے یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی جان کی قیمت جنت سے بہت زیادہ لگائی ہے اور اس نے اپنی جان کو اس قیمت پر بیج بھی دیا ہے اور خدا کی مرضی کو خرید لیا اس نے یہ جملہ کہا ہے فقط کہا نہیں ہے اپنی جان بیجی بھی ہے تو مولا کا ظاہر جو ہے وہ اپنی جان کو کسی کم ترین چیز پر فروخت نہیں کرتا اور پھر ایک تو ہو گیا فروخت پھر ایک خرید بھی تو ہے خرید و فروخت ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخرت کو بیج دیا بہت ہی کم اب یاد آئے گا آپ کو چوتھے امام کہ وہ جملہ جو آپ نے دربار میں کہا کہ تُو نے بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خالد کو ناراض کر لیا یعنی کیا کیا تُو نے گھاٹے کا سعودہ کر دیا تُو نے اپنی مائے کو بیج دیا اور اپنی آخرت کو تُو نے فروخت کر دیا کیوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں جبکہ مولا نے جب فرمایا کہ اجازت ہے کہ میں لکڑی کے تختے پر جاؤں تاکہ وہ بات کہوں کہ جس سے جو پروردگارِ عالم ہے وہ خوش ہو اور جو سننے والے ہیں ان کا درجہ بلند ہو جائے ان کا معرفت کا درجہ بلند ہو جائے ان کا بندگی کا درجہ بلند ہو جائے دوگویوائے ممبر کی ایس او پی بھی امام نے بیان فرما دی کہ ممبر سے بات وہ ہونی ہے جس سے یہ نہیں کہ لوگ کس سے خوش ہو رہے ہو بلکہ وہ بات کرنی ہے جس سے خدا خوش ہو رہا ہو لوگوں کا درجہ بلند ہو رہا ہو یہ ممبر کی ایس او پی ہے تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ سب ہمیں زیارتِ اربعین کے اندر ایک ایک کر کے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آگے نظر آتا چوتھی صفت کہ اطاعت گزار ہوتا ہے مولا کا ظاہر اطاعت گزار ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ کہتے ہیں کہ تغترس و تردہ فی ہوا وہ جو سامنے آگئے تھے انہوں نے سرکشی کی اور لالج کے پیچھے پڑے اور اس انداز سے سرکشی اور لالج کے پیچھے پڑے گئے کیا نہیں پربردگارِ عالم کو چھوڑ کر اس کے راستے کو چھوڑ کر ہوا و حوص کے پیچھے چلنے لگے قرآن کی آیت سامنے آگئی جانتے ہو اس کو جس نے ہوا و حوص کو اپنا خدا اپنا الہ بنا لیا تو گویا ظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ہوا و حوص کو الہ بنایا ہوا ہو بلکہ اس کے لیے سامنے امام کی ذات ہوتی ہے اس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے پانچویں صفت میں آپ کو بیان کر رہا کہ حاملِ رضاِ الہی ہوتا ہے ظاہرِ امامِ غزین اس طریقے سے کہ ہمیں نظر آیا کہ جو امام کے مقابلے پر آگئے تھے پھر امام ان کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے کہ وَاسْخَتَكَ وَاسْخَتَنَبِيَّكَ وَطَاعَا وَعْتَاعَا مِنْ عِبَادِكَ اَحْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَحَمَلَتَ الْأَوْذَارِ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارِ امام فرما رہے کہ دیکھو انہوں نے اب پروردکار سے کہ رہے ہیں کہ تجھے غزبناک کیا اور تیرے نبی کو انہوں نے غزبناک کر دیا تو ظاہرِ امامِ حسین اللہ السلام کا کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے خدا غزبناک ہو جائے نبی غزبناک ہو جائے بات ہی ختم ہو گئی ہمارے ظاہر خدا نہ خواستہ وہاں پہنچ کر غیبتیں کرنے شروع ہو جائیں کسی کی برائی کرنا شروع کر دیں کسی کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیں تمہارا پیکیج کیا ہے ہمارا تو یہ پیکیج ہے اس نے اتنا لے لیا اتنا لے لیا ارے چھوڑیے وہ جگہ یہ بات کرنے کی نہیں ہے جو دے دیا ہے وہ دے دیا امام اس سے کئی گناہ زیادہ لوٹانے والے ہیں ادھر نظر رکھئے کسی کی غیبت کر کے آپ کو اور ہمیں کیا ملے گا تو اس غیبت کے مکروح عمل سے خود کو بچائے رکھیں اس انداز سے تو یہ حاملِ رضاِ الٰہی صفاتِ ظاہر کی پانچمی صفت قرار پائی آگا بہت جالب آپ صفات بیان کرے ہیں پانچ خصوصیات آپ نے جو ظاہر کی بیان کی ہیں در حقیقت یہ اگر ہم ان پانچ صفات کو اپنے مد نظر قرار دیں اور جو اسی طرح سے دیگر ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ بہت ہی صاحبِ فضل آدمی ہیں اس پر بہت ساری آپ نے مزید صفات پر بھی کام کیا ہوگا لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے میرا جی چاہتا تھا کہ ہم لوگ اس کو سنتے رہیں اور اگر خدا نے توفیق دی تو کسی اور پوگرام میں عادہ کریں گے تو اگر ہم انہی پانچ خصوصیات کو مد نظر قرار دیں تو انسان کتنا ہی ان مقامات عالیہ اور وہ جو عارفاں بحقی ہی ہے ان مقامات پر پہنچ سکتا ہے تو اگر آپ قبلہ آخر میں ایک دو منٹ میں اس کو اختتام کی طرف ہم لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ تکمیلی نقات جو ہیں وہ بیان فرمائیں تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے پائدہ مند ثابت ہو اگر انہی پانچ صفات جو اب تک بیان کی ہیں اگر انہی کے اوپر غور کریں تو انسان اسلان بندگی کے عالی درجہ تک پہنچ سکتا ہے اور بندگی کا عالی درجہ پہنچنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ وہی کام ہے جو ہمارا مقصد خلقت ہے اب اگر غور کریں یہ بڑا اہم نقطہ ہے میری گفتگو اگرچہ بڑی نپی طلی ہے لیکن کوئی جملہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا عجیب سخت ہو کہ ایک دم سے سمجھ میں نہ آئے تو اگر میرے سامعین اس کو سن رہے ہوں تو وہ اس پر تذکر ضرور کریں انہیں سمجھ میں آئے گا اگر یاد رکھئے کہ ایم اتھار علیہ السلام یقیناً ایک بہت فضل ہے پروردگار عالم کا ہم پر کہ اس نے انہیں ہمارے درمیان قرار دیا لیکن اگر ہم خدا کو بھول جائیں گے اور فقط کسی کو یاد رکھ لیں گے تو یہ ہم نے حدف حاصل نہیں کیا خدا نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے وبتگو الہی الوسیلہ اس کی راہ کے لئے وسیلہ تلاش کرو اور ایم اتھارین علیہ السلام کا وسیلہ اتنا جامع اتنا بڑا عظیم وسیلہ ہے جن سے ہم توصل کرتے ہیں کہ آپ تو ہیں نا وجی پروردگار عالم کے سامنے تو میں اپنی خواہش رکھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے جہاں آپ پہنچے ہیں مجھے بھی ادھر پہنچا دیجئے اپنی وسیلے سے تو مقصد منزل ادھر ہے یہاں یہ وسیلہ ہے اگر مقصد کو چھوڑ دیں گے کوئی کہے کہ مجھے خدا چاہیے ہی نہیں مجھے تو بس یہی چاہیے تھا مجھے منزل نہیں رہنما چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر ناقص ہے ان کو منزل ہی نہیں چاہیے خدا ہمیں وہاں دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں دیکھنے کے لئے اس نے یہاں وسیلے پر دیا ہے ہمیں وسائل مہیا فرمائے ہیں تو اس انداز سے ایم اتاہرین علیہ السلام منزل نہیں ہے راستہ ہیں تو اگر یہ سمجھیں گے تو اصلا ہم مقصد خلقت بیان کر رہے ہوں گے کہ ہماری جو خلقت کا مقصد ہے وَمَا خَلَبْتُ جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ نا اِن خَلْقِيَا جِنُوْا اور انشانوں کو مگر یہ کہ اس کی بندگی کو اختیار کریں تو یہ بندگی اس وقت تک اختیار نہیں ہو سکتی جب تک خدا بند مطال یہ معرفت نہ ہو اس زیارت نامے میں ان پانچ صفات کو اگر دیکھتے ہیں یہ بے این ہی ہمیں وہی بندگی کی صفات بیان کر رہی ہیں جہاں پروردگارِ عالم ہمیں دیکھنا چاہتا